یشوہ ہمشیات کے مہان اور سامرتھی نامی میرے آپ سب کو شب شالوم پری عزیزو میرا یحو باب باپ کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دیں میں دہنی بات دیتا اپنے یحو باب باپ کا اس کے بڑے فضل اس کی بڑے دیا کے لیے جس کے وسیلے سے پری عزیزو ہم یحو باب باپ کے پبیتر وچن سے سیکھنے کے لیے ایک پر پھر سے یحو باب باپ کی پبیتر حضوری میں ہے تو میرا دنوئی آپ کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دیں اہم پراثمہ کریں اسرائیل کے لیے یرشلم کے لیے کہ میرا یحو باب باپ اسرائیل کو یرشلم کو شلوم کی آششیں دیں اور اسرائیل کی جو کھوئی بھیڑے ہیں وہ سب یشوہ ہمشیات کے نام سے بچائے جائیں ادھار پائیں اور میرا یحو باب بھارت کے اوپر بھی دیا کریں کہ بھارت کے لوگ بھی یشوہ ہمشیات کو اپنا ادھار کرتا سبی کار کر کے یشوہ مسیح کے پاس لوٹائیں اور یحو باب کا راچھے آجائیں تو پری عزیزوں میرا یہاں باب باب سب کے ساتھ تو آپ سب کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دیں تو آج کے بھاگ کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں سیہوں کی ماند سے بچ نکلنا سچ میں بہت بار پری عزیزوں ہم شیروں کی ماند میں جاتے ہیں بہت بار ایسی پرستیتی ایسی حالات ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب ہم ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو پرستیتی ہے ہمارا جو قسط ہے جو دکھ ہے اور شیر کی ماند ہے جو بس نگلنے ہی والا ہو بس فارنے ہی والا ہو اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ گرجنے والے شیر کی نائی بھوکا رہتا ہے اور اس تاک میں ہے کہ کب کس کو فار کھائے پر پری عزیزوں ہمیں گرنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پر یاد رکھے ہم بے شک سے شیروں کی ماند میں تو ضرور ہے ہم آگ کی بھٹیوں میں تو ضرور ہیں ہم چنتہ سمسیہ پریشانی روپی بھٹیوں میں یا شیروں کی ماند میں تو ضرور ہیں پر یاد رکھے یشوہ مشیعہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں یکوں کے انت تک سرودا تمہاری ساتھ ہوں چاہے آپ آگ کی بھٹی میں ہو چاہے آپ شیروں کی ماند میں ہو چاہے آپ کسی بھی بیماری میں کسی بھی سمسیہ میں کسی بھی حالات میں آپ ہو پر یاد رکھیں یشوہ مشیعہ آپ کے ساتھ ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا یہ سوال ہوگا کہ اگر یشو مسیح ہمارے ساتھ ہے تو پھر کیوں یہ سمسیہیں پھر کیوں یہ پرابلمز اور کیوں یہ شیروں کی ماند میں ہمیں رہنے کی ضرورت ہے یا آگ کی بھٹی میں یا کلیشوں یا بیماریوں کے بیچ میں ہمیں رہنے کی ضرورت ہے جب یشوہ مشیعہ ہمارے ساتھ ہے یاد رکھیں یشوہ مشیعہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم پر کلیش نہیں آئے گا تم پر سمسیہ نہیں آئیں گی تم پر پریشانیاں نہیں آئیں گی پر اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم ندیوں میں سے ہو کر جاؤ گے ندیاں تمہیں نہیں ڈبا پائیں گے آگ میں ہو کر جاؤ گے آگ تمہیں نہیں جلائیں گے کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں اس نے سمسیاؤں کو پریشانیوں کو ہٹانے کا وعدہ نہیں کیا پر اپنی حضوری کو ہمارے ساتھ رکھنے کا وعدہ کیا ہے پری عزیزوں یاد رکھیں جب آپ یشو مسیح کی اور دیکھتے رہیں گے اپنے حالاتوں میں پریستیتیوں میں تو یاد رکھیں آپ کی حالات آپ کی پریستیتیاں آپ کی بیماریاں پریشانیاں آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے پائیں گی لیکن آپ یدی ان حالاتوں کی اور پریستیتیوں کی اور بیماریوں کی اور تکلیفوں کی اور دیکھیں گے تو یاد رکھیں وہ بیماریاں وہ تکلیف وہ سمسیائیں کیونکہ یشوہ ہمشیح آپ کے ساتھ ہے آپ سے ڈرتی ہیں آپ کو بھیکھاتی ہیں آپ کے سامنے تو ہیں لیکن وہ آپ کو کچھ بگاڑ نہیں پائیں گی لیکن آپ اپنے آپ کو یدی ان کی اور دیکھیں گے ان سمسیاؤں کی اور ان تکلیفوں کی اور تو آپ بشواش میں کمزور ہو جائیں گے اور آپ خود و خود اپنے آپ کو دوبانے کا یا سمسیاؤں پر پریشانیوں میں گرنے کا قارن بنا لیں گے پری عزیزو اب بائبل کو پڑھتے ہیں آپ نے سنا ہے حنمیہ مشائل ازریا کے وشے میں انہوں نے آگ کی بھٹی کو نہیں دیکھا نہ یہ دیکھا کہ وہ راجہ نبک دنے سر ان کے سامنے تھا جس نے کس پرکار سے یہودیوں کے مندر کو جلا دیا یرشلیم سے ان کو نکال کر لے آیا اور کس پرکار سے اس نے پورے ویل کے اوپر حکومت کی اور کتنا جیدہ نردئی وہ راجہ تھا انہوں نے اس کی اور نہیں دیکھا نہ انہوں نے اس کی مورد کی اور دیکھا نہ اس آگ کی بھٹی کی اور دیکھا پر وہ ایک چیز دیکھ رہے تھے کہ ہمارا الوہیم یحبہ ہمارے ساتھ ہے ہمارا یشوہ مشیعہ ہمارے ساتھ ہے ان کی آنکھیں یشوہ کے اوپر لگی تھی تب ہی آگ کی بھٹی میں وہ ایسے گھوم رہے تھے جیسے کہ وہ گارڈن میں گھوم رہے ہوں آگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائی یاد رکھے پری عزیزو یدی آپ یشوہ مشیعہ کی اور تاکتے رہیں گے یشوہ مشیعہ کی اور دیکھتے رہیں گے تو آپ کی بھٹیوں سے بھی بچ نکلیں گے شیروں کی ماند سے بھی بچ نکلیں گے کیا ہوا بائبل بیان کرتی ہے جب دانیل کو پتہ لگا کہ اس پتر کے اوپر ہستاکشر ہو چکے ہیں اور اب جو کوئی بھی یحبہ سے پراتھنا کرے گا وہ شیروں کی ماند میں ڈالا جائے گا دانیل کو شیروں کی ماند کا خوف نہیں ہے شیروں کا خوف نہیں ہے نہ راجہ کا خوف ہے پر اس کو سناؤں کے یحبہ کا خوف ہے کہ اگر اس نے پراتھنا چھوڑ دیا جدی اس نے یحبہ کی ارازنا کو کردہ چھوڑ دیا تو اس کا رشتہ یحبہ کے ساتھ کمزور ہو جائے گا آج بہت سارے لوگوں کو حالاتوں کا پریستیتیوں کا بیماریوں کا موت کا خوف ہے لیکن یاد رکھیں جدی آپ ان سے ڈریں گے جتنا آپ ان سے ڈریں گے اتنا وہ آپ کو ماریں گے لیکن آپ جدی یحبہ سے ڈریں گے تو آپ بیماری کے اوپر موت کے اوپر پتال کے اوپر جیونت ہو جائیں گے پری عزیزو پھر وہ آپ کو کچھ بھی بگاڑ نہیں پائیں گے یہاں کچھ سیکھنے والی بات یہ ہے پری عزیزو جس کی اور میں آپ کو دھیان کے اندریت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جدی یحبہ چاہتا تو دانیل کو شیروں کی ماند میں جانے نہ دیتا یا ہننیا مشائل ازریہ کو آگ کی بٹی میں جانے نہیں دیتا یہاں دور سے ہی ان کو آگ کی بٹی سے بچا سکتا تھا یہاں دور سے ہی دانیل کو شیروں کی ماند میں جانے سے بچا سکتا تھا لیکن نہیں یہاں کی مہمہ کہ پرسنشہ اور زیادہ تب ہوئی جب حننیہ مشائل ازر یا شیروک آگ کی بھٹی میں گئے دانیل شیروک کی ماند میں گیا اور ان کی عدک بڑائی ہوئی یحبہ کی اگر وہ پہلے ہی بچا لیتا تو اس بات کی گواہی کیسے ہوتی کہ آگ میں وہ کیسے پرکار سے چلے ہیں یا دانیل کو وہ پہلے ہی بچا لیتا تو یحبہ کی ایسی مہمہ راجہ نہیں کرتا لیکن یحبہ کی یوچنائے یحبہ کی پلاننگ بہت جبردست ہے بہت عدبت ہے یحبہ نے جانے دیا ہننیہ مشائل ازر یا کو دانیل کو جانے دیا شیروک کی ماند کی اندر اور شیروک کی ماند میں دانیل اکیلہ نہیں تھا یہ ہنننیہ مشائل ازر یا آگ کی بھٹی میں اکیلے نہیں تھے پرسناؤں کا یحبہ ان کے ساتھ تھا اس لیے نہ شیر دانیل کا کچھ بگاڑ پائے نہ آپ کی بھٹی ہنننیہ مشائل ازر یا کا کچھ بگاڑ پائے یاد رکھیں آپ بیماریوں سے حالاتوں سے پریستکیوں سے ٹکرائیں گے ان میں جائیں گے یحبہ ان میں جانے سے آپ کو نہیں بچائے گا لیکن جب آپ ان میں رہیں گے وہ آپ کا نقصان نہیں کر پائیں گے وہ آپ کی ہانی نہیں کر پائیں گے یدی آپ یحبہ کی اور دیکھ رہے ہیں یدی آپ سمسیا کی اور دیکھ رہے ہیں آپ بیماری کی اور دیکھ رہے ہیں سمسیاوں کی اور دیکھ رہے ہیں پریشانیوں کی اور دیکھ رہے ہیں یاد رکھیں پھر آپ اپنی آتمتہ کو گرا دیں گے اور آپ دوبنے لگ جائیں گے جس پرکار سے پترس دوبنے لگا جب تک وہ یشوہ کی اور دیکھتا رہا وہ پانی کے اوپر چلتا رہا جیسے ہی اس کی آنکھیں آندھی اور تفان کے اوپر لگ گئیں ویسے ہی وہ ڈوبنے لگا پری عزیزو تو آج ہم یہ سیکھیں کبھی ہم اس بات سے انجان نہ رہیں کی نہیں ہم تو مسیح ہیں ہم پر دکھ نہیں آئیں گے ہم پر پریستتیاں نہیں آئیں گے ہم پر بیماریاں نہیں آئیں گے آپ ان میں جائیں گے اور جب آپ جائیں گے تب آپ بیماریوں کو ہرائیں گے آپ سمسیاؤں کو ہرائیں گے آپ پریشانیوں کو ہرائیں گے وہ آپ کے اوپر نہیں ہسیں گے پر آپ ان کے اوپر ہسیں گے یاد رکھیں جب پلوس اور سلاس جیل میں بند تھے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹھ میں ٹھوکے تھے کل ٹھوکے ہوئے تھے ان کے ہاتھ پاؤں میں اور آج ید ہمیں سوئی چھپتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے اور ان کو بری طرح مارا گیا تھا کوڑوں سے مارا گیا تھا پورے بدن سے لہو بہرا تھا اور اتنی پیڑا میں اتنے پیڑا میں ہونے کے بعد بھی لکھا وہ آنند بنا رہے تھے وہ بھجنگاہ رہے تھے وہ آتما سے بھر کر بھجنگاہ رہے تھے وہ اپنے درد کے اوپر اپنے اس پین کے اوپر ہس رہے تھے اس کا مجاہ کو رہا رہے تھے ہاں پری عزیزوں کتنا عدبوسین تھا جب وہ ہننیہ مشاعر ازریہ آگ کی بھٹی میں گھوم رہے تھے دانیل شیروں کے بھیچ میں تھا لیکن انہوں نے اس کی کوئی بھی ہانی نہیں کی آپ بھی جب سمسیاؤں میں ہوں گے پریشانیوں میں ہسیں گے ان کے اوپر آنند منائیں گے اراد نہ کریں گے پروت نہ کریں گے کیونکہ وہ آتما کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے اور جب آپ ان کے پر جیونت ہو جائیں گے تو اس سے یہ حبہ کو ادھک مہمہ ملے گی ہم بائبل کے اندر پڑھتے ہیں اگر دور سے ہی یہ حبہ کو بچانا تھا تو یشو مسیح کو کروس پہ جانے کی ضرورت نہیں تھے لیکن بائبل میں یادی آپ دھیان سے پڑھیں لکھا یشو مسیح وہ دکھی پروش تھا وہ تو مہمہ سے جلال سے بھرا ہوا تھا یہ حبہ کی گلوری سے اس کے شکینہ سے اس کے کبوت سے بھرا ہوا تھا لیکن پریزیز ہو وہ ہمارے سمان دکھ سکھ بھوگی انسان بھرا اور وہ لکھا ہے روگوں سے اس کی جان پہچانتی سارے روگ یشو مسیح کے اوپر آ چکے تھے کیا ضرورت تھی یشو مسیح کو روگ میں آنے کی کیا ضرورت تھی یشو مسیح کے اس پیڑا کا انوبھب کرنے کی اس دکھوں کا انوبھب کرنے کی پھر نہیں یہ حبہ کی پلاننگ میں تھا کہ یشو مسیح دکھوں میں جائیں یشوہ مشیعہ روگوں میں جائیں وہ اس پیڑا کو سہے اس دکھوں کو سہے اور ان کے ساتھ اس کا ملے ید تھا بیماریوں کے ساتھ روگوں کے ساتھ اور کروس کے اوپر جو کیل اس کے ہاتھ پاؤں میں ٹھکے تھے موت کے ساتھ یشوہ مشیعہ کا ایک ملے ید تھا اپنے عزیزوں اور اس ملے ید کے اندر یشوہ مشیعہ کا چہونت ہو کر نکلے ہیں اور یشو مسیح نے کہا اے موت تیری جائے کہاں رہی تیرا ڈنک کہاں رہا موت یشو مسیح سے ٹکرایا یشو مسیح موت سے ٹکرائے اور موت چور چور ہو گیا موت یشو مسیح کے آگے کھڑا نہیں رہ پایا یشو مسیح کے سامنے وہ پھر نہیں رہ پایا ہاں پری عزیزوں آج وشواشی سوچتا ہے کہ ہم پر یہ سمسیحیں نہیں آئیں گی یا پریشانیاں نہیں آئیں گی ایسا نہیں ہے سمسیحیں آپ کے اوپر آئیں گی تکلیف آپ کے اوپر آئیں گی پر یاد رکھیں تکلیفیں چور چور ہو جائیں گی سمسیائیں چور چور ہو جائیں گی بیماریاں چور چور ہو جائیں گی وہ آپ سے ہار جائیں گی کیونکہ یشوہ مشیعاق آپ کے ساتھ ہے پری عزیزوں پر یاد رکھیں آپ بیماریوں کی اور نہ دیکھیں سمسیائوں کی اور نہ دیکھیں پریشانیوں کی اور نہ دیکھیں پر آپ یشوہ مشیعاق کی اور دیکھیں تب آپ ہر بیماری کے اوپر ہر سمسیائے کے اوپر ہر پرستیتی کے اوپر جہونت ہو جائیں گے آپ شیروں کی ماند سے بچ نکلیں گے پری عزیزوں بائبل کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے بہت دکھ یہہبہ کے ماننے والے لوگوں کے اوپر آئے ہیں بہت پیڑائیں آئیں ہیں اور ان ساری پیڑاؤں میں سے یشوہ مشیعہ کے اوپر جو سوہم یہہبہ تھا سب سے زیادہ بڑھ کر پیڑائیں آئیں ہیں سب سے زیادہ بڑھ کر دکھ آیا ہے کیونکہ اس کے سمان دکھ اور کسی نے نہیں اٹھایا یشوہ ہمشیعہ کے سمان پیڑا یا روگ اور کسی نے نہیں اٹھایا کیونکہ وہ ہمارے لئے ایک آدرش بن گیا ہے اور اس نے ہر بیماری کو ہر لچاری کو ہر شراب کو ہرا دیا موت کو ہرا دیا اور وہ جہونت ہو گیا اور جو یشو مسیح کی اور دیکھتے ہیں یشو مسیح کی اور تاکتے ہیں ان کو بھی یہہبہ جہونت کرتا ہے پری ازیزو وہ بھی جہون سے بڑھ کر ہے جو کی بائبل بھیان کرتی ہے ہاں پری ازیزو یاد رکھیں آپ کو موت سے بھی ٹکرانا ہے آپ کو سمسیاؤں سے بھی ٹکرانا ہے آپ کو بیماریوں سے بھی ٹکرانا ہے آپ کو کرونا سے بھی ٹکرانا ہے آپ بندن پرکار کی سمسیاؤں سے ٹکرائیں گے لیکن یاد رکھیں آپ چور چور نہیں ہوں گے پر آپ کی جو سمسیائیں ہیں آپ کی جو پرابلم سے وہ ٹکرا کر چور چور ہو جائیں گی بس دیرست دھریں یشوہ ہمشیاخ کے اور طاقتے رہیں آپ جیونت ہو کر نکلیں گے آپ پرکشاؤں میں جیونت ہو جائیں گے کیونکہ یشوہ ہمشیاخ نے بادا کیا ہے دیکھو میں یکو کے انت تک سرودہ تمہارے ساتھ ہوں جب تم ندیوں میں سے جاؤگے گدھیا تمہیں نہیں دبا پائیں گے آگ میں سے جاؤگے آگ تمہیں جلا نہیں پائیں گے تم ندیوں میں تو جاؤگے لہرے تو تم پر آئیں گے سمسیا تو تم پر آئیں گی آگ تو تم پر آئے گا لیکن یاد رکھنا ندی تمہیں نہیں دبائے گی آگ تمہیں نہیں جلائیں گے جتنے ہتھیار تمہاری ہانے کے لئے بنے ہیں ان میں سے کوئی بھی سفل نہیں ہوگا پری عزیزو میرا دنوئی یوہب آپ کے ساتھ آپ کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دے آپ اس کلام کے دورہ آشش پا رہے ہیں آج ہم اس بات کے اوپر گوھر کر رہے ہیں کہ آپ کبھی بھی نہ سوچیں کہ آپ کے اوپر نہیں آئیں گی پری ستیا آپ کے اوپر سمسیاں نہیں آئیں گے یاد رکھیں وہ آئیں گی دور سے آپ ان کا سامنا نہیں کریں گے لیکن وہ آپ کے ساتھ آئیں گی آپ ان کے بیچ میں رہیں گے لیکن آپ کے اندر ان کا خوف نہیں رہے گا یہاں آپ کے اندر سے اس کے خوف کو نکالنا چاہتا ہے پری عزیزو جب چلے ناؤں میں سفر کر رہتے ناؤں میں آندھی اور طفان آ گیا تھا چلے ڈرے ہوئے تھے گھبرائے ہوئے تھے یشوہ ہمشیاق نے ہونے دیا اور وہ جب اپنی کوششوں کو کر کے ہار گئے یشوہ ہمشیاق نے کو وہ اٹھانے لگے اور یشو مسیح نے ان کو ڈاٹا تمہارا بشواش کہا رہا اور یشو مسیح نے آندھی اور طفان کو ڈاٹا اور وہ تھم گئے اور جب وہ تھم گئے تو جو ڈر چلوں کی اندر سمایا ہوا تھا آندھی اور طفان کا وہ نکل گیا اپنی عزیزو جب تک آپ کسی چیز سے ٹکرائیں گے نہیں ڈر نہیں نکلے گا یہ ہوا اپنے بچوں کو اکاب کی مانت بنانا چاہتا ہے اکاب اپنے بچوں کو اڑنا جب سکھاتا ہے تو وہ اس کے اپنے گھوش لے کے اوپر آ جاتا ہے اور گھوش لے کو ہلانا ڈولانا شروع کرتا ہے کیونکہ گھوش لے کانٹوں سے بنے ہوتے ہیں تو کانٹے جب بچوں کو چوبتے ہیں تو بچے باہر نکلتے ہیں اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو اچائی سے جب وہ گرنے لگتے ہیں تب وہ اڑنا سیکھتے ہیں ہاں پر عزیزو ہم کانٹوں کے بیچ میں تو رہیں گے پر یاد رکھیں یشوہ ہمشیاء کا لہو نے ہمیں کور کیا ہوا ہے یشوہ مسیح ہماری ڈھال ہے یشوہ مسیح نے ہمیں چاروں اور سے گھیرا ہوا ہے کوئی بھی بات ہماری ہانی کے لیے نہیں ہے ہمارے لئے سب باتیں مل کر بھلائی کو اتفن کریں گے لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے یشوہ مسیح ہمارے ساتھ ہے ہمیں اس کی اور طاقتے رہنا ہے ہمیں اس کی اور دیکھتے رہنا ہے اور پران دینے تک ہمیں وشواش یوگے بنے رہنا ہے پری عزیزو تب آپ جیون کا مکت پرابت کریں گے تو آج کی سٹڈی میں ہم نے یہ سیکھا ہے شیروں کی مان سے بچ نکلنا سچ میں آپ جائیں گے سمسیاؤں میں پریشانیوں میں گھورائے نہیں یاد آپ کے اوپر سمسیائیں آ رہی ہیں بیماریاں آ رہی ہیں تکلیفیں آ رہی ہیں آپ اپنی پراتھنا کو اور بڑھا دیچیں بچن کو اور زیادہ پڑھنا شروع کریں ارادھنا کرنا شروع کریں یاد رکھیں آپ کے سمسیائیں ہار جائیں گی آپ کی تکلیفیں ہار جائیں گی آپ کے پرابلمز ہار جائیں گی یادی آپ نے پراتھنا بند کر دیا یادی آپ نے ارادھنا بند کر دیا آپ نے سٹوٹی کرنا بند کر دیا تو آپ ہار جائیں گے پری عزیزو فیصلہ آپ کے ہاتھ ہمیں ہے آپ اپنے آپ کو جیتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یا ہارا ہوا یادی آپ سمسیاؤں کو دیکھ کر تھنڈے ہو جائیں گے آپ چور چور ہو جائیں گے لیکن یہاں آپ یہ شمسیق کی اور پاکتے رہیں گے یہ شمسیق کی اور دیکھتے رہیں گے ستوتی کرتے رہیں گے اراد نہ کرتے رہیں گے پھرات نہ کرتے رہیں گے وچنوں میں لولین رہیں گے ہر سمسیہ ہر تفان کو اور ایک دن آپ موت کو بھی ہرا دیں گے اس لئے وشواشی کے اندر موت خب ہے نہیں ہے لیکن موت وشواشی کے پاؤں کے نیچے ہے یشوہ ہمشیاء کے پاؤں کے نیچے ہے پری عزیزوں تو میں وشواش کرتا ہوں آج کی سٹڈی آپ کے لئے بہت ساری آششوں سے برکتوں سے بھری ہے میرا یہ حباب آپ سب کے ساتھ ہو آپ سب کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دیں اور آپ یہ حباب میں بڑھتے جائیں یہ حباب آپ سب کے ساتھ ہو آپ سب کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دیں آپ سب کو شالوم آمین